بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ یہی غیبت بعض جگہوں پہ کرنا واجب بھی ہے مستحق بھی ہے اب بندہ صاحبِ حکمت ہو تو اس حکم کو سمجھ پائے گا کہ میں نے کہاں غیبت کرنی ہے کہاں غیبت نہیں کرنی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی نہیں کرنی وہاں جہاں میرا کوئی لینہ دینا ہے نہیں ہے اس بندے سے میں فضول میں کسی کی برائی کیوں کروں کہاں کرنا واجب ہے کہ میں نے مثال دی اگر کسی کے گھر میں اس کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور جس کی طرف سے رشتہ آیا ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے اور اس کا باپ آپ سے پوچھنے آتا ہے کہ بندے خدا میں اس محلے میں نہیں رہتا آپ رہتے ہو بتاؤ کہ یہ بچہ کیسا ہے یہ جوان کیسا ہے کردار کا کیسا ہے اخلاق کا کیسا ہے کل میں نے اس کو اپنی بیٹی دینی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے اب یہ کہنے یلی نے کہاں غیبت کرنا حرام ہے میں تو نہیں بتاؤں گا یہ عین بے وقوفی ہے غیبت بری اس لیے تھی تاکہ لوگوں کو جھگڑوں سے بچا جائے یہاں پہ اگر اس کی برائی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی یہ وہ حکمتِ علی بن ابی طالب ہے کہ میں نے کہاں یہ کام انجام دینا ہے کہاں اس کام کو انجام نہیں دینا کس زمانے میں کس جگہ پہ میں نے کون سی بات کرنی ہے میں نے کون سی بات نہیں کرنی ایک مرتبہ مقام ہے آپ دشمن اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہو ایک مرتبہ ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہو جہاں ذکر کرنے سے اس کے بجائے کہ میں محبتِ علی کو بڑھاؤں میں شاید دشمنی اہل بیت علیہ السلام کو کیا کروں فروغ دے دوں تو وہاں یہ روشِ علی بن ابی طالب یہ روشِ رسولِ خدا کہ صرف فضائلِ اہل بیت کو بڑھاؤں علمِ اہل بیت کو لوگوں کو بتاؤں امام کے فیصلے بتاؤ ان کی عبادتیں بتاؤ جب لوگوں کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے گا کہ رسول کے بعد اگر کوئی صاحبِ علم تھا اگر کوئی صاحبِ حیثیت تھا وہ آلِ رسول تھے تو آٹومیٹیکلی وہ ان کے دشمنوں سے کیا ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد پر تو علم کے ذریعے رسول نے لوگوں پر حجتیں تمام کی آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ علم کے ذریعے لوگوں پر حجت کو تمام کریں دوسری حجت ہے موجزے کے ذریعے سے اور وہ حجت صرف اہلِ بیت علیہ السلام تمام کرتے تھے وہ موجزے آپ اہلِ بیت کے لوگوں کو سنا سکتے بسلن کئی ایسے فرامین ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے صحت کے اعتبار سے بدن کے اعتبار سے سائنس کے اعتبار سے اس زمانے میں اہلِ بیت نے بتائے ہیں اور آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ جو علی نے اس زمانے میں کہا تھا وہ آج ثابت ہو گیا ہے جیسے بچہ پیٹ میں کس طرح گروہ کرتا ہے یہ قرآنی آیت ہے نا کہ مزغا ہوتا ہے القا ہوتا ہے بہلِ نطفہ ہوتا ہے پھر گوش کا لوتھرا بنتا ہے پھر اس میں ہڈیاں آتی ہیں پھر چار مہینے میں بچے میں روح پھونکی جاتی ہے حالانکہ اس زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین نہیں تھے یہ سائنسدانوں نے جب الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنائی اور انہوں نے جب بچے کی گروہ کو دیکھا تو یہ آج بھی یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے وہ سائنسدان کہتا ہے کہ ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بچہ بنتا کیسے ہے لیکن محمد نے اپنی کتاب میں چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہمیں آج تک نہیں پتا کہ محمد کو کیسے پتا چلا کے بچہ کیسے بنتا ہے یہ وہ موجزہ ہے نا خدا قرآن میں بنانا کا ذکر کرتا ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یعنی ہر بندے کے فنگر پرنٹ کیا ہے الگ ہے دو بچے جڑوا بھی ہوں گے شگلیں تو ملیں گی لیکن فنگر پرنٹ کسی کے نہیں ملتے یہ وہ وحدہو لا شریع کا موجزہ ہے جس کا ذکر خدا کہاں پہ کرتا ہے قرآن میں کرتا ہے